اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومعلانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزبان انیق احمد قرآن کریم کی ان آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرما رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اپنا ذکر فرمایا ہے اپنا تعریف کروایا ہے اللہ کس کس انداز میں اپنا تعریف بتا رہا ہے اور پورے انسانیت کو کس کس انداز میں پیغام دے رہا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں وہ ہمارے معزز علماء ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں معرفت خداوندی سے قریب کرتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں اور عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ڈھنگ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں خبرتی مزداد آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ سورہ حام میم سجدہ آیات تینتیس چونتیس اور پینتیس ہیں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اللہ اکبر اب یہ دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانا اس سے کیا مراد ہے فوراں اس کو نیک عامال سے جوڑ دیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا فرمان یاد آ رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے عامال بہترین ہیں ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں دعوت اللہ کی بات ہو رہی ہے تو تحریر سے تقریر سے یہ معزن جو اللہ اکبر اللہ اکبر کی جو صدا بلان کرتا ہے پانچ وقت دن میں کہ یہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے ہوا سمعکم المسلمین یہاں آ رہا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میری شناخت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی دونوں یکسہ نہیں ہو سکتی اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے اور بدی کو نیکی سے دفع کیجئے اللہ کی رسول فروا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر دین کی طرف بلانا راغب کرنا دعوت دینا اس میں حکمت کی کتنی اہمیت ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے خواتین وزرات بہت ساری باتیں سبر کا جو مقام ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے جن کے پاس سبر ہوتا ہے بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں انما یبفت صابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دو جید علماء ممتاز علماء دونوں کراچی اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جن سے آج ہم سب سیکھیں گے محترم ڈاکٹر مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب ڈاکٹر صاحب فارغ التحصیل داراللوم کراچی کئی حوالے آپ کے صاحب نگاہ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا دنیا کو قریب سے دیکھا آج کے جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل آپ اتا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اور حوالہ آپ کا بڑا موتبر حوالہ کہ آپ صاحب زادے ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مفتی محمد رفی عثمانی صاحب آلہ مقامہ دامد برکاتہ تشریف فرمائے مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب ایک اور جانا مانا نام کون آپ سے واقف نہیں پیام سب کا لازمی جزو ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں قاری قرآن محترم قاری محمد عمران صاحب گزارش ہے قصور حامیم سجدہ کی آیات تینتیس چونتیس اور پینتیس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال ایننی من المسلمین وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ اِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُوحِ الظِّ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری محمد عمران صاحب نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تینتیس چونتیس اور پینتیس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہیں آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں صدق اللہ العظیم خواتین ازاد اس سے پہلے کہ ہم آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوار لکھیں مہترم ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ کس مقام پر ایک مسیحی راہب بہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی پہچان لیا تھا درست جواب بسرہ میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس پیغمبر کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا گیا تھا حضرت یایہ علیہ السلام کو یا حضرت زکریہ علیہ السلام کو یا حضرت حارون علیہ السلام کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-345-27009 ہمارا ایمیل ایڈریس پی اس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092 00321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے کہ یا اللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ آیات 33, 34 اور 35 میں کیا فرما رہا ہے دعوت اللہ کیا ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے حکمت کا صبر کا ثابت قدمی کا اس میں کتنا دخل ہے یہاں پر دعی کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ دعوت دین بھی دے اور اس کا کردار بھی ایسا ہو شفاف کردار ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین یہ جو آیات قرآن پاک میں آئی ہیں اگر اس پوری صورت کا ہم شروع سے آیات کو متعلق کریں تو شروع میں جو مزامین بیان کیے ہیں وہ ان لوگوں ان حضرات کے بیان کیے گئے جو منکرین تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے روز قیامت کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے قیامت کے منکر آخرت کے منکر اللہ کی نشانیوں کے منکر ان کا بیان چلا آ رہا ہے ان کا بیان چلتے چلتے ان آیات تک پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ دو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایک بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنے فرشتے نازل فرماتے ہیں استقامت کی تشریح یہ کی ہے کہ استقامت کہتے ہیں ایمان کے بعد فرائض کا احتمام گناہوں سے بچنے کا احتمام اور اللہ کے ساتھ خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اعمال سالحہ کرنا نیک عامال کرنا یہ استقامت ہے اسی لئے علماء نے لکھا کہ استقامت جو ہوتی ہے ایک ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ فرائض آگئے گناہوں سے بچنہ آگیا پھر خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو کر انسان نیک عامال کرے یہ استقامت ہے اور مشکل کام ہے یہ ایک شروع میں ان لوگوں کا ان لوگوں کا بیان ہوا جو منکرین تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے استقامت کو بیان کیا دوسرا حصہ یہاں سے ان آیات سے شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو استقامت اختیار کرنے والے اللہ کو مانتے ہیں اور وہ منکر نہیں ہیں کسی بات کے ان کی نیکی صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کی نیکی کا سلسلہ دوسروں انسانوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے وہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی باتوں سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں چنانچہ قرآنی قریب میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اچھی کس انسان کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت بھی دے یعنی خود بھی نیک کام کیا اب اپنی نیکی کو بڑھا رہا ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک وہ پہنچا رہا ہے نیک عامال بھی کر رہا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا حصہ انسان کا کہ وہ اپنے دین کو دوسروں تک بیان کرے پھر جب انسان دوسروں کو تک اللہ کا دین پہنچاتا ہے تمام حضرات مفسرین یہ بات لکھتے ہیں اور حضر مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرفہ القرآن میں یہ بات حضرت نے تحریر فرمائی حضرت نے فرمایا کہ عموماً لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں جو دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا طرز عمل تو یہ ہے اور آپ ہم سے دعوت کی دین کی بات کرتے ہیں آپ خود اپنی نجی زندگی میں ایسے ہیں ہم سے اس طرح کی بات کرتے ہیں ہر بات پر ان کے اوپر تانو تشنی کرتے ہیں اس کو لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ بڑے زب سے کام لے اور اس انسان کے اندر جو کہ داعی ہے اس انسان کے اندر نظم و زد بھی ہونا چاہیے برداشت بھی ہونی چاہیے اور دوسرے انسان اگر اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کتنا ظلم کیا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالین مبارک ہیں دونوں جوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھر گئے تو جبلیل امین علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دوں آپ نے فرمایا کہ میں رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا بددعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تو آپ نے یہ درس دیا کہ دیکھو ضبط انسان کے اندر اور برداشت انسان کے اندر سبر انسان کے اندر یہ بنیادی ایک حصہ ہے اور یہ ایک ایسا درس ہے قرآن پاک کا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ ایک معاشرتی اصول بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں جاتا برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ جاتا ہے احسن من اصاعہ الیک تم اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمقافی کہ صلح رحمی کرنے والا انسان وہ نہیں ہے جو برابری کر رہا ہو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کے بڑے ہی فضائل بیان فرمائے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو صلح رحمی کرو تو آپ نے یہ فرمایا کہ صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ تم برابری کر لو انسان برابری کر لے کہ اس نے میرے ساتھ یہ اچھا کام کہے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے یہ اچھا کام کر لوں آپ نے فرمایا کہ صلح رحمی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ حضرات کے ساتھ پتہ تعلق کرے آپ اس کے ساتھ صلح رحمی کرو جھوڑ جاؤ جھوڑ جاؤ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے جب کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے اور پھر وہ آدمی شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا لیکن اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے طرز عمل کو خراب مت کرو اپنے طرز عمل کو خراب نہ کرو اپنا طرز عمل نیکیوں والا رکھو اچھائیوں والا رکھو صلح رحمی والا رکھو اپنے حقوق ادا کرتے رہو دوسروں کے جو حقوق آپ کی ذمہ میں ہیں کہ وہ آپ کے حق ادا کریں اس کی توقع تو مخلوق سے لگا نہیں چھوڑ دو بلکہ خالق سے اس کی توقع لگا سلام اللہ اپنا کام پورا کیا کسی انسان نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا آیات جو ہیں ہمارے اگر خاندانی جھگڑوں کے اوپر بھی ہم اس کو لے کر جائیں تو ہمیں خاندانی جھگڑوں کا بھی بہترین اصول یہاں سے نکلتا ہے آج ہمارے ہاں گھر گھر جھگڑے ہیں خاندانوں میں جھگڑے ہیں سگے بہن بھائی سگے بھائی بھائی ان کے درمیان نزات ہیں اگر آپ حقیقت میں ان سے پوچھیں کچھ خاندان تو وہ جن کے درمیان روپے پیسے کا معاملات ہوں گے اور بہت زیادہ جھگڑے ان لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو اس بات پر شاکھی ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پوچھا انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا رویہ رویہ ان کا ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے اگر یہ آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ اللہ رب العزت نے اصول بیان کیا کہ آپ اپنا اچھا کام کرتے رہو اور دوسرا انسان جو آپ کی طرف کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے اس کی پروہ چھوڑ دو قرآن کا پاک نے جو یہ بات ارشاد فرمائی برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی کسی نے برائی کی آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی کیا دونوں ایک درجے میں سمجھی جائیں نہیں خبیص اور طیب برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے جن کے پاس علم ہے وہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مبتی صاحب نے بہت زبردست اس کی بنیاد اس کا مقدمہ یہ بیان فرما دیا اور ایک بات اور جو آپ نے فرمائی جو بالکل میرے ذہن میں نہیں تھی کہ اس پر بات ہو جوڑ دیا کہ خاندانی جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے یہاں کی خواتین کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ بدی اگر بدی ہو بھی رہی ہے تو اس کو خوبی سے خیر سے اتفا بلتی ہی احسن قرآن کریم بیان فرما رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں محسوس صاحب ارشاد فرمائیے یہاں کہ یہاں پر دعوت دین کی بات ہو رہی ہے دعوت اللہ استقامت وہ تو ہے ہی ہے دعوت اللہ کہتے کسے ہیں اور یہاں ہوا سماکم المسلمین اس کو جوڑیے کہ دعوت دینے والا یعنی دعیے دین وہ محض اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے بس ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بات انیخ صاحب یہ جو دو آیتیں ہیں ایک کے اندر جو دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے ایک بہت اہم اخلاقی اصول بیان فرمایا اس سے پہلی آیت میں جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اٹھنے والی آوازوں میں اللہ کو پسند آنے والی آواز کونسی ہے دنیا کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے معاشرتی نظام برپا ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہمارے ہاں ایسے نظام بھی برپا ہیں جو کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تفریق اللہ نے رکھی اس کو ختم کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں الہات کی دعوت دیتے ہیں انکار خدا کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک کائنات کا ایک مجموعی اصول بیان فرما دیا کہ اس کائنات میں سب سے اچھی آواز جو اٹھتی ہے وہ وہ آواز ہے جو کہ اللہ کی طرف بلانے والی ہو کوئی بھی ایسی آواز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو انکار کرنے والی ہو وہ اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے پہلی بات اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں میں نے تو انسان اور جنات کی تخلیق اس لے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی میری معرفت حاصل کریں اور پھر جو میں نے کہا ہے وہ کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہ میں ان سے کوئی رزق مانگتا ہوں نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں تو جو لوگ اس اللہ کی اس کائنات کی تخلیق کے بنیادی مقصد جس کے لئے پورا سلسلہ انبیاء اللہ تعالی نے جو پیدا کیا انبیاء اکرام مبوز فرمائے اور دعوت دے کر بھیجا اگر کوئی شخص اس کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے محمود اور سب سے پسندی دعوات ہیں سبحان اللہ پہلا اصول یہ بیان فرمایا سبحان اللہ دوسرا یہ بیان فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہ ساتھ ساتھ اگر اس نے دعوت دی ہے تو نیک کام بھی کی ہیں یہ انیق صاحب ایک بہت اہم شرط ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ اللہ سبحانہ وصالہ نے عمل سالح کو جو جوڑا ہے اس سے مراد عمل سالح کا تصور وہ ہے جو کہ تمام ادیان کے عمل سالح کا تصور ہے اور ہمارے دین کا تصور ہے جس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العبادت کا تصور ہے جس کے اندر دیانت کا تصور ہے جس کے اندر خیرخواہی کا تصور ہے جس کے اندر عبادت کا تصور ہے جس کے اندر خیرکم خیرکم لی اہلی کے تصور شامل ہیں خیر الناس میں ینفع الناس شامل ہیں عدل الانصاف کونو قوامین للہ شہداء بالقس شامل ہیں تو اگر ایک شخص اللہ کی طرف دعوت دے اور سات عمل صالح بھی کرتا ہو اور پھر اس کے بعد کوئی معذرت خوہانہ رویہ نہ ہو علی لعلان کہتا ہو اننی من المسلمین یہ تین اگر کوئی شخص آوازیں اٹھاتا ہے تو اس کائنات کی سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اللہ کی طرف بلانا اور مسلمین کا نعرہ لگوانا اور اس کے ساتھ عمل صالح ان تین چیزوں کو جوڑ کر اگر ہم یہ پوچھیں کہ اس کائنات میں اللہ اور اس کی رسول کی پسندیدہ ترین شخصیت کیا ہوتا نکل کر آتی ہے تو یہ تین صفات ہوتی ہیں اس میں دعوت اللہ ہوتی ہے عمل صالح ہوتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کے اوپر اس کو کوئی معذرت خواہی نہیں ہوتی عذر خواہی نہیں ہوتی علیل اعلان وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس سے یہاں پر ہمارے سامنے ایک میار بھی قائم ہو گیا کہ اگر کوئی اسلام کی دعوت دینے والے اسلام کا نعرہ لگانے والے یہ اس کا اعلان کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن عمل صالح ان کی زندگی سے غائب ہے یا وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اپنے تین ایک عمل صالح ہے لیکن دعوت اللہ یا اندنی من المسلمین کے پر وہ شرماتے ہیں تو یہ لوگ پھر اللہ کی نظر میں وہ نہیں ہو سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی آیت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر پورے انبیاء کرام کے جو سلسلہ بیست کے جو مقصود ہے وہ اس میں نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسندیدہ آواز ہے جو دعوت اللہ کی ہو جو اللہ سے دور کرنے والی آوازیں ہیں جو اللہ کے نظام کو دور کرنے والی ہیں اللہ کے نظام کو فرسودہ کرنے والی ہیں قرآن سے ہٹانے والی ہیں الہات پیدا کرنے والی تشکیق پیدا کرنے والی ہیں وہ آوازیں دعوت اللہ کی بالکل زد ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں مبغوظ ہیں اور یہ بات جو دعوت اللہ کی بات ہے نقصہ صاحب یہ اہم ہے اس کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے کہ میں ایک مائیک اور ایک سپیکر لے کے نکل جاؤں اور اس لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں میرے قول میں میرے فعل میں میرے عمل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علم اجبین کے بعد جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کہیں گئے ہیں یا صحابہ اکرام یا قرون اولہ کے جو مسلمان کہیں گئے ہیں اور جہاں جہاں کہ انہوں نے نظام خیر برپا کیا ہے عمل سالح کے ذریعے جو نظام برپا کی ہیں تو وہاں کے لوگ ان کو کہتے تھے آپ یہاں رہ جائیں ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے اگر آپ مشرق بعید کے اندر جاتے ہیں یا ادھر کی تاریخ دیکھیں اور دنیا میں کوئی بھی دیگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اسلام صرف تلوار سے پھیلا ہو تلوار سے دفاع ہوتا ہے اسلام کا پھیلتا وہ اخلاق صحیح ہے تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ مراد اس سے دعوت کی وہ کیفیت ہے کہ جب جہاں نکلیں تو آدمی کہیں کہ بھئے یہ ہیں دعای اللہ یہ لوگ ہیں جو کہ صحیح بات لے کر آئے ہیں اور ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں اور دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے آپ نے بات فرمایا ہے انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ کی گرم مسالے کے تاجر چلے گئے ان تاجروں نے کیا کیا اپنے اخلاق کی بنیاد پر اپنے ایمانداری کی بنیاد پر دین پھیلا دیا انڈونیشیا ملیشیا سماٹرا کہاں کہاں تک دین کے نمائن دے گئے اور تاجر بھی دین کے سفیر بن گئے اللہ اکبر اب سوال اس سے پہلے کہ میں مبتی صاحب کی طرف آؤں آپ بھی ذرا ارشاد فرمائیے ایک جیسے میں نے ارز کیا تھا انٹرو میں کہ ایک معزن جو ازان دے رہا ہے پانچ مرتبہ دن میں تو وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن آج اب ذرا اس کا کنویس ہم بڑا کر دیتے ہیں کہ آج دنیا کو دین کا یا یو رسول اللہ بلل ماہ انزلہ علیکہ مررب دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں اوائیسی ادارہ ہے ہمارا یا جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں دین کے پیغام کو یا دعوت اللہ کو پہنچانا یہ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے اور کیا اس جانب ہماری توجہ ہے ہمیں ایک تحریر اور تقریر دونوں کے ذریعے دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے حکمت تو کیا آج پورے عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں کہیں اس طریقے سے دلائل کے ساتھ عالم کفر الہاد ایتیزم جو پھیلائے جا رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے کوئی منظم کوشش ہو رہی ہے کیونکہ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں آپ نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ایک دائی دین کے لیے یا اس کی گفتگو میں اہد کا لمس کتنا ضروری ہے اور کیا اس کو اپنے علم کو مسلسل تازہ کرتے رہنا دین کا تقاضی نہیں ہے لیکن نقصہ بھی آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس کے اندر میں دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ دین کے اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تین حصے بنتے ہیں ایک تعلیم کا بنتا ہے ایک اصلاح کا بنتا ہے ایک تبلیغ کا بنتا ہے تعلیم کے لیے علماء اکرام کا جو پورا فقہہ اور ان کا جو میدان ہے یہ دین کی مبادی اور اساسیات کی تعلیم کو پھیلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی طرف ترغیب دے کے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُنْ ہر ایک گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں دین سیکھیں اور آئیں اس کے بعد اصلاح تربیت دینا تربیت فرام کرنا اس کے اندر ہمارے پاس جو تبلیغ کی جماعتیں مشایخ ہیں خانقہ ہیں ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو وہ تربیت دینا تاکہ وہ مقصود کی طرف آئیں اس کے بھی مقصود سرکھیں اور ایک چیز تبلیغ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کسی ایک خاص فرد کا یا کسی گروہ کا کامی تبلیغ ایک مشترکہ کام ہے اور ہر آدمی اپنے درجے میں اپنے اس میں رہ کر دعوت دے گا جیسا آپ نے بھی تجار کی بات کی کہ تاجر گئے وہ لوگوں کے اندر محصر ہو گئے ایک آدمی پائلٹ ہے وہ محصر ہو جائے گا ایک انجینئر ہے وہ محصر ہو گا تو دعوت کے مختلف مراحل ہیں ایک ہے دعوت کا عام درجہ وہ ہر آدمی دے گا ایک دعوت کا وہ درجہ ہے جس کے اندر اتفاع باللتی ہی احسن والا آجاتا ہے وجادل ہم باللتی ہی احسن آتا ہے اس کے اندر علماء کا کام اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور علم دین حاصل کرنے والے اور جو ہم اسلامی سوشیالوجی پڑھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے آنے کے بعد دین کے دفاع کا کام کرنا ہے تو تبلیغ کے اندر وہ مرحلہ جہاں پر ہم اپنے لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو چیلنج مسلمانوں کے سامنے آ رہا ہے جو کہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو دین کے خلاف تھے منحیث المجموع یعنی انبیاء اکرام کی یہ جو آیت ہم نے جو پڑھی ہے ایک ایسی تحریک آج اٹھی ہے دنیا میں جو دعا الاللہ کی بلکل برقس ہے وہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ درحقیقت تمام ادیان کے خلاف ہے جو کہ خدا کے انکار کرنے پر قائم ہوئی ہیں اور وہ خدا کے وجود میں کہ طبقوں کا کردار بہت اہم ہے ایک وہ طبقے جو کہ علمی رخ پہ ان کے ساتھ مجادلہ کریں اور اس معاملے میں ہمارے یہاں ریخ صاحب کوتا ہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں یہ دعوتیں یہ آوازیں آج کے دور میں بہت مضبوط ہوئی ہیں آج سے پہلے یہ آوازیں اتنی نہیں تھی لیکن اگر یہ آوازیں مضبوط ہو رہی ہیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں الہاد اور تشکیق کے مقابلے میں کوشش کرنی چاہیے کوشش ہو رہی ہیں مگر وہ ناکافی ہیں اور دوسری بات ذمہ داری بندی ہیں ان لوگوں کی جو عام عام مسلمان ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اتنی تعلیم و تربیت دین کی ضرور دیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں ہمارے سامنے دیکھیں اپنا ایمان ضائع نہ کریں ہمارے یہاں کا جو نساب تعلیم تشکیل پایا ہے اس کے اندر بہت ساری گناہ و وجوہات کی وجہ سے دین کو بہت ہی قلیل مقدار میں اور بہت ہی سطحی سطح پر پڑھانے کی بل ارادہ کوشش کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادہ کے بل ارادہ مقصود اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا رابطہ دین سے کٹا جائے اور رسم ازا رہ جائے روح بلالی نہ رہے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آواز اٹھائی جائے اور آپ کی ہمارے اس پروگرام کے دریعے ہم یہ آواز اسی لئے اٹھاتے ہیں مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں وہ سارے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے مسجد آکے بیٹھ جائیں آپ اپنے سارے اجتماعی زندگی میں آپ تاجر ہوتے ہوئے انجینئر ہوتے ہوئے اپنے کاروبار کو مزید منا لیں اللہ کو شامل کریں اپنے حلقے میں دو کام کر دیں ایک دعوت اللہ کر دیں اور دوسرا اننی من المسلمین اننی من المسلمین آج کے دور میں اتنا اہم ہے کہ اپنے اولاد کو سکھائیں کہ بیٹھا تم نے کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے اننی من المسلمین اور عمل سالے سے اس کو ثابت کرنا ہے کل تمہاری شراخت بھی بنے کہ یہ کتنا اچھا مسلمان ہے آج جو ہماری شراخت بہت ساری وجوہات پر ہمارے دشمن نے اور یہ بات انیق صاحب ہمارے بڑے بھی کہتے آئے اور آج ہم نے ایک بھی لی کہ دشمن سے اس بات پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف کوشش کیوں کرتا ہے کیونکہ یہ تو اس کا کام ہے اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تدبیریں کم کیوں پڑھ نہیں ہیں آخر اگر کوئی شخص تشکیق کے بارے میں آ کر ہم پر حملے کرتا ہے خدا کے وجود کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے الہات پھیلاتا ہے تو اس کا کام یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچہ انجینئر بنے وہ کاؤنٹنٹ بنے وہ تاجر بنے وہ اپنے یہاں پر اس کے اندر پائی جائیں اور کوئی ضروری نہیں اس کے لیے کہ وہ ممبر پہ بیٹھتا ہو وہ اپنی عام زندگی کے اندر بھی ہم نے جو یہ رول اٹھا کر خانقاہوں کو دے دیا علماء کو دے دیا کہ یہ ہیں دین کی پشتیبان و ذمہ دار ہمارا کام یہ تھوڑی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ذمہ داریاں ادھر لگا دیں ادھر لگا دیں اور ہم نے کہا میں تو تاجر ہوں میرا کام تو صحیح مزد میں جا کے پانچ وقت نماز پڑھ لینا یا گھر میں پڑھ لینا دین کے پر کوئی مسئلہ آتا ہے میرا کام نہیں ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ میں یہ کر دیتا ہوں کوئی کچھ دینی تقریبات کی میں سپانسرشپ کر دیتا ہوں یہ اپنے کردار کو محدود نہیں کرنا چاہیے دعا الاللہ وعمل صالح وقال انہ نی مسلمین یہ جھلکنا چاہیے ایک حکمران کے پاس سے بھی ایک فوجی کے پاس سے بھی ایک تاجر کے پاس سے بھی ایک بیروکریٹ کے پاس سے بھی میرے پاس سے بھی آپ کے پاس سے بھی دی کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنا شامل ہیں کیا ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بہت اہم بات کہ وہ تاجر ہو وہ بیروکریٹ ہو وہ جنرل ہو وہ اللہ حضر قیاس نظر آنا چاہیے کہ میری زندگیوں میں یعنی ہماری زندگیوں میں اللہ کتنا شامل ہے اللہ اکبر اب یہاں پر ایک بات درمیان نے اٹھائی تھی مکتی صاحب نے بڑے اہم بات کہ دنیا کو بے خدا بنایا جائے یہ ایک انٹرنیشنل یا ایک بڑا عالمی چیلنج بنتا جا رہا ہے اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے تو اس پر جو عدیان عالم ہیں کیا ان کی مشترے کا ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ جو الہات کا طوفان ہے اس کو روکنے کے لیے ایک مشترے کا لاحے عمل بنائیں حالیق صاحب بڑی اہم بات ہے یہ اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کل کہ لا دینیت وہ پیدا کی جا رہی ہے اس لا دینیت کا سب سے اہم انصر جو اس وقت لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کے دماغ میں پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اصل چیز انسان کا اپنا دماغ ہے اور انسان کی اپنی مرضی انسان کی اپنے خواہشات آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں آپ اپنے خواہشات کو استعمال کریں تو یہی اصل ہے جو کچھ ہوگا اس کے بعد پھر وہی سب کچھ ٹھیک ہے تو اب اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے قرآن پاک نے بڑے دو ٹوک اصول بیان کی ہیں قرآن پاک کی جو آیت جس پر ہم ابھی ذکر فرمایا قرآن پاک نے اس آیت نمبر تینتیس میں ہمیں تین باتوں کا حکم دیا اور آیت نمبر چونتیس میں اور آگے کی آیت میں ہمیں دو باتوں کا حکم دیا کل پانچ باتیں یہاں پر اشارت فرمائیں اگر یہ پانچ باتیں ہم پیدا کر لیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں ہم اس کو شامل کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طوفان کا مقابلہ انسان کر سکتا ہے سب سے پہلی چیز بچوں کے اندر ایمانیات کو پیدا کرنا کہ اللہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قرآن پاک کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کی عظمت یہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اپنی نانجامہ نسل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ بنیادی کام دو ادارے کریں گے ایک گھر ماں باپ کی گوت اور دوسرے نمبر پر تعلیمی ادارے یہی بچوں کی بنیادی تعلیمی درزگاہیں ہیں تو یہ کر رہے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا طبقہ نہیں کر رہا ہے ایک چھوٹا طبقہ کر رہا ہے جو چھوٹا طبقہ کر رہا ہے وہ نیک ماں باپ ہیں جو اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر دین کی تعلیم پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ان کی تعلیم کی عظمت پیدا ہو وہ کامیاب بھی ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو کہ بہت پلاننگ کے ساتھ اپنی ہماری نوجوان نسل کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کا کام کر رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دین اتنا تھوڑی مقدار میں بچوں کو سکھایا جائے کہ بچوں کے ذہن میں دین کا سرسری پن ہی پیدا ہو اور اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین تو بس حقیقت میں چند سرسری چیزوں کا نام ہے برنا تو اصل چیز دنیا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے دنیا سے دوری کا طریقہ نہیں سکھلایا آپ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جتنا دنیا انسان کے لئے اہم ہے آخرت اس سے کہیں زیادہ ہمارے لئے اہم ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس سے کہیں زیادہ اہم ہیں تو پہلی چیز ایمانیات یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے گھر میں اسکولوں میں دوسری چیز جب ایمانیات مکمل ہوں گی تعلیم مکمل ہوگی اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کہ عمال صالحہ کرو اپنی زندگی میں اس کے پر عمل کی کوشش کرو اپنی زندگی میں ہم عمل کی کوشش کریں جو میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ استقامت فرمائی اس آیت سے پہلے والی آیت میں استقامت میں چار چیزیں آتی ہیں فرائس ایمان کے بعد فرائس گناہوں سے اشتناب اخلاص عمل اور اخلاص عمل کا مطلب ہے کہ اللہ کے لئے ہر عمل خالص ہو اور تیسر چوتھے نمبر کے اوپر ہے عمال صالحہ یہ کام جب انسان کرے گا انسان کے اندر نیکی پیدا ہوگی اللہ کی طرف لگاؤ پیدا ہوگا اس لگاؤ کے بعد انسان عمال صالحہ کرے گا پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو وقال اننی من المسلمین یہ بھی کہنا ہے کہ میں مسلمان ہو شرمان امت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ اتنا انسان اندر سے مضبوط ہو کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں فخر ہو اور ہماری گردن اونچی ہو یہ کہنے میں کہ ہم مسلمان ہیں آپ دیکھئے غزوہ جب فارس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں کسرہ کی جو طاقت تھی وہ ایسی تھی جیسے آج کل کی سپر پاور طاقت ہوتی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی لڑنے جانے کا جب وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو مذاکرات کے لئے چند صحابہ اکرام کی جماعت بھیجی گئی کسرہ کے دربار میں جو ایک اصول تھا مسلمانوں کا کہ مذاکرات جنگ سے پہلے ہوتے تھے جب مذاکرات کے لئے جماعت اندر گئی مذاکرات ہوئے اس کے بعد پھر کچھ توازوں کا انتظام تھا کھانے پینے کا اس کے لئے صحابہ اکرام بیٹھے تو ایک صحابی کے ہاتھ سے کوئی نوالہ نیچے گر گئے انہوں نے اٹھایا سنت کا جو حکم ہے اس کو صاف کر کے کھا لیا تو کسی نے ان کو ٹھونکا مارا کہ یہ کسرہ کا دربار ہے آپ اس میں کیا کر رہے ہیں نیچے نہیں اٹھا کے کھاتے ہیں تو انہوں نے فوراں یہ جواب دیا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جب عمرے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے حضرت عثمان غنی کو مذاکرات کے لئے مکہ مکرمہ بھیجا خود ہزائبیہ کے مقام پر رگہ لمبا واقعہ بڑا مشہور بہت رزوان وہاں حضرت عثمان غنی کو بھیجا اس لئے کہ بڑے سردار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب رات انہوں نے اپنے چچا وزاد بھائی کے گھر گزاری اور مذاکرات کے لئے جانے لگے تو انہوں نے یوں کہا حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا وزاد بھائیوں نے کہ دیکھو تم آپ جو ہو مذاکرات کے لئے جا رہے ہیں بڑے بڑے سرداروں سے تو اپنی شلوار ہمارے ہاں کا اصول یہ ہے کہ شلوار اتنی لٹکنی چاہیے کہ زمین کے اوپر زگزگ بناتی ہوئی چلے لہٰذا شلوار کوئی اتنے لٹکا لو حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جواب دیا حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ حاقظہ سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا یا یوں فرمایا کہ حاقظہ عذرت محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی شلوار ایسی ہوتی ہے یعنی ان باتوں میں اور اس آیت میں درس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر ہونا چاہیے اعلان ہونا چاہیے آج جو ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم ہر جگہ پر معذرت خانہ روئیہ اختیار کرتے ہیں ہم دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ دہشتگرد نہیں ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہر جگہ یہ کہنے کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم نے دنیا کی آج پوری میڈیا کی رپورٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ دہشتگردی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے ہر جگہ پر ہمیں یہ بتانا ہے اپنے عمل سے بتانا ہے اپنی لباس سے بتانا ہے اپنی زبان سے بتانا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے یہ بات ارشاد فرمائے ہیں اور ہم سے زیادہ پر امن کوئی بھی نہیں ہو سکتا اسلام نامی سلامتی کا ہے ہم جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم تو جب جو سلامتی بھیج رہا ہے وہ دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے ذرا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بیٹین سبحان اللہ ہم نمائندے ہیں دین کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے وہ دین کا نمائندہ ہے آپ نے بھی یہ بات فرمائی طریقہ کار ایک تو اس راستے میں استقامت کی جو آپ نے بات فرمائی اور صبر کی بات جو اس آیت میں بھی صبر آ رہا ہے ربنا افرق علینا صبروں وَسَبِّتْ اَقْدَامُنَا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دعا بھی اسے کھا رہا ہے تو اس اس جہدہ مسلسل میں اس جہدہ مسلسل میں بڑے بڑے نازف مقامات بھی آتے ہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمانہ نہیں جو آپ نے بات فرمائی ائرپورٹ پر میں نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز پڑھنے کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے برا سمجھیں گے نہیں یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نماز فرض ہے مجھے نماز پڑھنی ہے یہاں تو کیا ماذت خوانہ رویہ یہ بہترین بات آپ نے فرمائی ہے مفتی صاحب کہ دین ہم اہم شرمندگی کس بات کی ہے ہمارے پاس فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہمارے پاس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت موجود تو ان مقامات میں ان پر عمل کرتے ہوئے ثابت قدمی اور صبر اور مقابلہ صبر سے کرتے ہیں یہ لوگ اور جنہیں صبر عطا کرتے ہیں ہم وہ بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ارشاد دیکھئے نقصہ صاحب یہ جو یہ اگلی آیت ولا تستویل حسنت والا سیئیہ اتفاب اللہ تیہیہ حسن یہاں اس کے بارے میں یہ دو تین چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم ہے یہ دو تین چیزوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو دعوت اور جب دین کی بات پہنچانے کا اور دین کی بات رکھنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو اس کے اندر انسان کے پاس سب سے بڑی چیز جہاں صبر ہونی چاہیے تاریم بیع کی سنت ہے اور اس کے اندر برائی بھی انسان کے پر آئے گی اس کا جواب اچھائی سے دے ایک تو یہ اس جانب تلقین ہے دوسری اس جانب تلقین ہے کہ ہمارا جو معاشرتی مجموعی ڈھانچہ ہو اس کے اندر بنیادی قدر قیمت بنیادی جو اخلاقی قدر ہونی چاہیے وہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم مجموعی طور پر برائی کے بدلے میں بھلائی دینے والے ہوں ایک ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی دینا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے لیکن ساتھ فرمایا کہ جو لوگ سبر کرتے ہیں ان کو بے حساب ملتا ہے لیکن ساتھ یہ تلقین دی گئی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ایک مجموعی رویہ معاشرت ہی یہ ہونا چاہیے کہ برائی کے بدلے میں اچھائی ہو ہمارے یہاں برائی کے بدلے میں دس گناہ برائی کا ہے بلکہ بعض اوقات تو معاف کیجئے کہ اچھائی کے بدلے میں برائی چلی جاتی ہے اچھائی کے بدلے میں برائی اور برائی کے بدلے میں چھوٹی برائی کے بدلے میں دس گناہ بڑی برائی اور برائی کے بدلے میں معذرت کے ساتھ انیق صاحب برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے کو آج کے دور میں بے وقوفی بھی کہنے لگے لوگ کہتے ہیں یہ تو کس قسم کے لوگ ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو دین کے دعوت کیلئے جب آپ کھڑے ہوں گے تو بھی برائی آئے گی آپ کو لوگ برا کہیں گے آپ کو آزمائش آئیں گے سماجی طور پر آپ کو پیچھے دھکیلا جائے گا تمدنی طور پر آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ ایسے ہی ہیں سچ بولنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے ایک بے پردہ خاتون کو بے ہجاب خاتون کو بڑا آزاد بڑی بورڈ بڑی کامیاب خاتون اور ایک خاتون جو ہجاب میں ہیں جو دینی اقدار کا خیال لگتی ہیں ان کو تم تو بیک ورڈ ہو تمہیں کیا معلوم گی دنیا کہاں آگے کتنی آگے جا رہی ہے تمہیں اللہ تعالی نے حسن دیا ہے اتنی خوبصورت ہو تم اور تم خود کو ہجاب میں رکھتی ہو تو اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یہ کون فرما رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے اور جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں ارشاد تو جو انیخ صاحب جب ہمارے جو اصل بات ہے اس کے اندر معذرت خواہن رویے پر کہ ہمارے دین نے جو ہماری تہذیبی اغدار رکھی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے انہی من المسلمین کا نعرہ لگانا ہے سبان اللہ سبان میں مسلمان ہوں میرے دین کی یہ تعلیم ہے میرے دین کی تعلیم عبادت کرنا بھی میرے دین کی تعلیم حرام سے بچنا بھی ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی آیت میں اللہ سبانہ وطالہ فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کی جو بنیادی اخلاقی قدر ہے وہ یہ ہو کہ اچھائی اور برائی کو برابر نہ سمجھا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں تاکہ وہ لوگ جو کہ تمہارے دشمن میں ہیں وہ بہت زیادہ قریبی دوست بن جائے اور ساتھ یہ بھی بات فرماتی کہ یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے اندر صبر ہو اور بڑے نصیب والے لوگوں کو یہ ملتی ہے یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے زندگی میں دیکھیں آپ نماز پڑھنے ہیں آپ کے اوپر اوجری لاکہ ڈال دی آپ نماز پڑھنے ہیں آپ کو پتھر مارے گئے تو دعوت کے کام کے اندر اگر کہیں پر آتا ہے تو وہاں پر بھی صبر اختیار کرنا ہے عمومی معاشرتی زندگی کے اندر اگر کہیں آتا ہے یعنی میں جو ارز کر رہا ہوں کہ اس آیت سے کہیں یہ بات نہیں ملتی بساوقات لوگ یہ بات لینے لگتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرتا رہے آپ دپکے بیٹھے رہے اس آیت سے یہ تلقین نہیں ملتی اس آیت سے یہ تلقین ملتی ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی مجموعی جو اخلاقی قدر ہو وہ یہ ہو کہ یہ معاشرہ برائی کے مقابلے میں اچھائی کرتا ہے یہ تصور نہ آئے کہ یہ معاشرہ اچھائی کے مقابلے میں بھی برائی کرتا ہے اور برائی کے مقابلے میں دس گناہ برائی کرتا ہے میں اگر آپ کے ساتھ جا کر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے آپ سے تو مجھے یہ توقع ہو کہ بھئی یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہ توقع نہ ہو کہ اب مجھے پکڑ کے میرے ساتھ پتہ نہیں کہ آپ بسلوکی کریں میں آپ کے ساتھ اگر دس درجے کی بسلوکی کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ سو درجے کی بسلوکی کرتے ہیں اور جس کے پاس جتنی طاقت اور اختیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کرتا ہے یہ پورے معاشرے میں آپ مجھ سے زیادہ انس رویے سے واقف ہیں تو اگر کسی معاشرے کے بارے میں سے یہ بات نکل کے جاتی ہے کہ جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں مقدمات ہوتے ہیں آپس میں جب مفادات کا ٹکراہ ہوتا ہے تو ہمیشہ خیر کے بجائے شر غالب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ نہیں جو اللہ اور اس کی رسول چاہتی ہے اگر یہ مقاملے میں اجتماعی رویہ میں یہ اگر سامنے آتا ہو کہ نہیں جاپان میں اگر کوئی چیز گر گئی پڑی ہوئی ہے اتفاق سے آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو چھے مہینے کے بعد بھی آپ جب وہاں سے گزریں گے وہ چیز وہیں سے مل جائے گی یہ اجتماعی رویہ یہ اجتماعی رویہ کی بات ہو یہ کہ اجتماعی رویہ میں خیر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے جب آپ نے خیر القرونی قرنی فرمایا اجتماعی رویہ میں خیر ہے آج ہمارے یہاں جو مجموعی طور پر جب ہم اپنے معاشرے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اگر کوئی آدمی دیانتداری کرتا ہے تو اس کی خبر لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کا اجتماعی رویہ دیانتداری کا نہیں ہے ورنہ یہ خبر لگنی نہیں چاہیئے تھی کہ فلا آدمی گاڑی میں چیز بھول گیا اور ڈرائیور نے پہنچا دی کیونکہ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی تو اگر کسی فرض کے بارے میں فرض کی ادائیگی کی خبر لگنے لگے اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں کوتہ ہی ہیں بہتے ہیں نوبت بہیں جا رسید بہیں جا رسید یہ وقت آگیا ہے کہ وہاں پر فرض کی ادائیگی میں خبر لگ رہی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں اب اور اس صبر کا عجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے یہ عجر تجھ ہی سے چاہیے بس اور انما یوفد صابرون عجرہن بغیر حساب اللہ ہو اکبر کسی چیز کے عجر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی سوائے اس صبر کے ٹھیک ہے مختی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے ڈاک صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے قالی صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین و ذات بخم کب مل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کیا اہم گفتگو اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں اس پرگرام میں یہ گفتگو محض گفتگو نہیں یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں یہ یہاں پر قرآن کریم کو بیان کیا گیا ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل قرآن کریم اور اسوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا ممکن ہی نہیں لیکن بات بس وہی ہے فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ ذِّكْر سے اگر تم نہیں جانتے قرآن فرما رہا ہے کل کا سوال یہ تھا کہ کس بقام پر ایک بصیح راہب بہیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیتِ نبی پہچان لیا تھا درست جواب بسرہ میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے کس پیغمبر کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرس بنایا گیا تھا حضرت یعیہ علیہ السلام کو یا حضرت زکریہ علیہ السلام کو یا حضرت حارون علیہ السلام کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-34527009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں آج کے ونر ہیں شاہد رشید صنوف رشید احمد کہاں سے فیصل آباد فیصل آباد شاہد رشید صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نیج الولاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہوکا آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اقل مند کی غلطی جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اقل مند کی غلطی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بہت بہت بہنانی قیمت کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ